بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونس اگن ویلکم ٹوڈی یوٹیوب چینل آئیم یوہمد یوسوپ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسوپ بیس ہے آج ہم بیس نرسنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے میرے ساتھ ایکسپرٹ سپیکر ہے پرام ڈیفرنگ کالجز جو ریسنٹلی گریجوئٹ ہونے جا رہے ہیں ان سے میرے ایک دو سیمپل کوئیسٹنز ہو گئے ون کوئیسٹن یہ ہے حسیب صاحب سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آگے جو کالجز اپلیئیٹڈ ہوئے ہیں ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ وہ انرول ہو رہے ہیں آگے آپ پیوچر کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب یوسف صاحب کے آپ نے ہمیں موقع دیا اب آپ نے ایفیلیشن کی بات کی کہ ایفیلیشن بہت زیادہ کالجز ایفیلیٹ ہوئے تو میں کچھ سٹیٹسٹک رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے تقریباً ایک سو بیس کالجز ایفیلیٹ ہوئے خیمیو سے اور پین سی نے اس کو ریجسٹریشن دی تو یہاں پر مسئلہ بزنس کا آتا ہے مطلب یہ سارے کالجز جو ہے یہ بزنس کرتے ایفیلیشن تو مطلب ایفیلیشن تو ہو گیا اب فیوچر کیا ہوگا سٹوڈنٹ کا مسئلہ فیوچر میں آتا ہے کہ فیوچر کیا ہوگا تو اب آپ کا قیسٹن ہے کہ ایفیلیشن ایفیلیشن جلدی سے ایفیلیٹ کروا دیتے ہیں کالجز اس کو کالجز اس کو نہیں دیکھتے کہ کالجز میں کیا ہے فر ایزمپل کالجز صحیح ہے اس میں حال ہے تیچر سے فیکلٹی ہے یا نہیں ہے بہت سے ایسے کالجز جس میں دو دو تین تین کلیسز اور اس کو ایفیلیشن دی ہوئی ہے یہاں پہ میرا ایک دوسرا کوئیسٹن ہاشم صاحب کے ساتھ ہوں گے ہاشم صاحب اب یہ بتائیں کہ آگے اتنے زیادہ کالجز ریجسٹر ہوں گے ون ٹوئنٹی سے زیادہ اور ہر کالجز میں سو سے زیادہ گورنمنٹ کالجز میں سٹوڈنٹ انرول ہے اور پرائیٹ کالجز میں فیوٹی سے زیادہ تر کالجز میں وہ انرول کرتے ہیں آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہاسپیٹل میں ترشیری کیر ہاسپیٹل میں بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکتے ہیں وہ اچھی طریقے سے نرسز بن سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کے مطابق جیسا کہ حسیب نے سٹوڈسٹک ہمیں کچھ نمبر دی کہ ہاس کالجز ریجسٹر ہو گئی ہے فیلیشن ہو گئی ہے پر اب مسئلہ آتا ہے فیوچرز کی ہاسپیٹل کی ہمیں رہے بھی ساتھ کمی ہے سٹوڈنگز زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں فیلیشن ہو رہا ہے آئی تنگ دے روند میڈیکل سٹوڈنگ لائف اب یہ بچی کریں گے کیا ایک ہی وقت پر دو ہزار بچی اگر فارغ ہو جائے تو اگر ہاسپیٹل کے ساتھ سو لوگوں کی انٹرشپ کی جگہ ہے تو یہ باقی لوگ کہا جائیں گے زبردست آپ نے اپنے حیالات کا اسحار کیا اب میرا یہ کوسٹن ہے کہ آپ کے حیال میں وہ کیا تجاویز ہو سکتے ہیں جس پہ اگر یونیورسٹی عمل کرے ایک پریسٹوڈن ہو آپ تو آپ کے حیالات اگر ان تک پہنچ سکے اس چینل پہ تو آپ کیا تجاویز پش کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ انسٹیٹوٹ یہ چینل بھی دیکھتے ہیں ہائی اپیشلز بھی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کیوں کیا تجاویز پیش کریں گے سب سے پہلے سجیشن تو میرا یہ ہے ان کے لئے کہ ابھی جتنی افیلیشن ہوئے بس یہ کافی ہے اندر دوزار تیسیہ دوزار چالیس تک یہ کافی ہے کیونکہ اگر اس کے بعد اور افیلیشن ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہسپیٹلز بہت کم ہے ایک ہسپیٹل پہ پچاس پچاس کالجز ہیں اور ایک ایک کالجز میں تقریباً پچاس پچاس سٹورنٹ سر سٹورنٹ ہے تو یہ میریش کرنا ہسپیٹل کے لئے بھی بڑا مشکل کام ہے اس لئے اگر اس افیلیشن کو یہاں پر روک دیا جائے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا گورنمنٹ پہ لئے تینک اور یہاں پہ میں آشم صاحب کے ساتھ بھی وہ کچھ اگر اپنی تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فرم آپ کے ساتھ ہے میں یہ سٹورنٹ کی طرف یہ میسیج ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو بھی سٹورنٹ ایڈمیشن کرتے ہیں یا ایڈمیشن لیتے ہیں تو فرسٹ ان کو چاہیے کہ جو آتارٹی بارڈیز ہے جو ایڈوکیشن سے ریلیڈڈ ہے ان سے رابطہ کریں اپنے کالج کے بارے میں جیسا کی ہائیئر ایڈوکیشن کے میشن ہے پاکستان درسنگ کونسل ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے ان سے رابطہ کر کے وہاں پر ایڈویشن لی جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہر کالج کی ہسپیٹل کے ساتھ ایڈویو دیکھ لیں کی ایڈویو سائن ہے یا نہیں کالج کی جو ایفیلیٹ بھی ہوا ہے ان کو پاکستان درسنگ کی طرف سے سیڈز بھی مل چکی ہوں گے ان کو اجازت بھی دیکھ پر ان کا کلینیکل کا مسئلہ پھر آتا ہے پھر بچوں کو پریکٹیکل میں بہت مسئلہ آتا ہے تو یہ میرا ان سے درخواست ہے آتارٹی بارڈی سی بھی درخواست ہے کہ وہ ان پر غور کرے تاکہ بچوں کی اور زندگی کو برباد نہ کیا جائے کیونکہ زیادہ سی مورس آف آگر آپ دیکھیں تو آر لیونگ کنٹری آہر میں حاشم صاحب نے بہت آچھے بات کی جو ہماری جو برین ہے وہ ہے اس ویڈیو میں ہم نے چند چیز کو کور کیا ہے اس میں ہم نے نرسنگ کے حوالے سے جو زیادہ کالیجز ریجسٹر ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا دوسری ہم نے یہ بتایا کہ وہ کیا تجاویز ان دو سٹوڈنس نے جو ریسنٹلی آپ گریجویٹ چینل پہ آتے رہے ہیں ہم اس طرح کی ان پار میٹیو ویڈیو آپ سٹوڈنس کے ساتھ شیئر کریں گے تینک یو سو مچ